میں آپ کو ڈریم سناتا ہوں اس ڈریم میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ میں کوئی ایسا ہی ہوں نماز پڑی پڑی نہیں پڑی نہ پڑی اور کوئی نیک کام تو میرے لئے ہائی ویسے ہی مشکل ہے تو تو مجھے کوئی ایسا شورٹ کٹ بتا کہ جس سے تو خوش ہو جائے اور تو مجھے کبھی اکیلا نہ چھوڑے تو اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم تم یہ تین کام کرتے رو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تم جہاں کہیں بھی ہوگے جس جہان میں بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو اللہ نے پہلا جو عمل بتایا مجھے وہ یہ کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا اور قاسم میں قیامت کے دن جس کے چاہوں گا گناہ بخش دوں گا لیکن میں شرک کبھی معاف نہیں کروں گا اور قاسم اس گلت فہمی میں کبھی مت پڑنا کہ میں قیامت کے دن شرک معاف کروں گا یعنی اللہ بہت بار ریپیٹ کرتا ہے اس چیز کو اور دوسرا اللہ نے مجھے بتایا کہ صبح و شام میری یعنی اللہ رب العالمین کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہنا اور تیسرا کام اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے رہنا تم یہ تھی انکام کرتے رہو میرا تم سے وعدہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو جس جہاں میں بھی ہوگے میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو پھر وہی ان ملاد ایک خاص دن مقرر کرنا نہیں چاہیے ہمیں ہمیں روز جب بھی آدھائے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا چاہیے اور یہ اللہ کو بہت پسانتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاتھ اپن نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے